حق عمر کی زبان پر اور پھر کہتے ہیں ہم نے صحابہ کو سالس ماننا یہ آپ کے علامہ شبلین امانی جن کو مولانا سرفراد صدر صاحب نے شمس العلماء قرار دیا ہے یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ طلاق کے مسئلہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے مقابلے میں دیگر صحابہ حق پر تھے یہ میرے سامنے یہ میرے پاس آپ کے سامنے ان کی کتاب وجود ہے آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی شریعت میں نے تین طلاق ایک تھی معاظلہ عمر کی شریعت میں تین طلاقیں تین ہو گئیں اب معاظلہ ان کے نزدیک عمر نے حضور کی شریعت بدل یہ جامع الرمود ہے وَعَلَمْ أَنَّ فِي صَدْرِ الْأَوَّلِ اِذَا عَرْسَلَ ثَلَاثَا جُمْلَةً لَمْ يُحْكَمْ إِلَّا بِوَقُوِ مَاہِدَتِن إِلَى زَمَنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہ جان لے کہ پہلے زمانے میں جب تین طلاقیں کچھی دی جاتی تھی تو ایک کا حکم لگایا جاتا تھا یہ جو ایک کے تین ہونے کا مسئلہ ہے یہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے سیاسی طور پر کیا تھا سیاسی طور پر کیا تھا سیاسی طور پر لوگوں کو تین طلاقیں کچھی دینے کی بدل سے روکنے کے لیے نجائز کام سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ پبندی لگائی تھی جس بات پر آپ استغفراللہ کہتے ہیں یہی بات انشاءاللہ الحمدللہ ہم اپنے آنکھوں سے آج بھی دیکھتے ہیں جس عمل پر عمر نے مہر لگائی ہو شیطان آج بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی آپ نے بات کی ان کو فیصل و سالس بنایا ہے میں کہتا ہوں اگر آپ نے ان کو سالس بنایا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حج اور عمرہ کرنے پر پبندی لگائی کچھ حج اور عمرہ کرنے پر ان کی نیت خیر کی تھی کہ یہ عمرہ کی رونہ کم ہوتی ہے لوگ عمرہ کے لیے علیتہ آئے حج کے لیے علیتہ آئے جب بیٹے کو پتا چلا تو کیا کہتے ہیں عمرو ابی یتبعو عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی بات ماننی جائے گی یا محمد الرسول اللہ کی بات ماننی جائے گی یہ باز ابن ساریہ سے مر بھی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفائر راشدین المہدیجین میری سنت بھی لازم پکڑنی ہے عمر کی سنت بھی لازم پکڑنی ہے عمر کا طریقہ سنت ہے یہ دیکھیں علیکم بسنتی رسول اللہ کا فرمان ہے تم پر میری سنت لازم ہے پہلے رسول کی سنت لازم ہے اور خلفائر راشدین کی سنت طبعا لازم ہے اور پھر خلفائر راشدین کو آج آپ نے قسوٹی بنایا ہے نام عمر کا لیا ہے ابو بگر کا نام کیوں نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی یہ ثانی اسنین افضل السحابت عباد الانبیاء ابو بکر حضرت عمر کے طریقے کیا بتایا قومر علیہ بتائیے حضرت عمر کے طریقے کیا بتایا تم نے یہ لکھا صحابہ کے متعلق اس طرف مت چلیے آپ کو بڑی مشکل پیش آئے گی آپ نے تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالی کے متعلق لکھا ہے بدویج اللہ یارف الاسلام یہ تو پینٹو دہاتی اس کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے اگر یہ غیر مقلد تانہ ہے مجالس حقیم الامت میں مفتی شفی صاحب نے امام ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی لکھا ہے حاشیہ تحتاوی میں آئی ماربہ کا غیر مقلد ہونا یقینی لکھا ہے اگر غیر مقلد ہونا یہ تانہ ہے تو اس تانہ میں یہ امام ہمارے ساتھ شریک ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے ساتھ شریک ہے پھر انہوں نے مجھے غیر مقلد کا لفظ بولا میں حضرت سے بڑے عدب کے ساتھ عرض کروں گا اگر غیر مقلد ہم آپ کو مقلد کہتے ہیں آپ تقلید اپنے لیے مقلدیت اپنے لیے بڑا قابل فقر یہ عوضہ سمجھتے ہیں تو میرے بھائیو یہ تقلید کے مقابلے میں اتباع کا لفظ ہے آپ مجھے متبع کہیں متبع میں آپ کو مقلد کہوں اگر آپ نے اسی طرح تانہ دینا ہے آپ نے اسی طرح تانہ دینا ہے پھر میں بھی آپ کو مرجی کہہ دوں گا آپ مجھے غیر مقلد کہتے ہیں میں بھی آپ کو مرجی کہہ دوں گا شرابی کا اکبر پڑی ہوئی ہے ایمان والی سمائے والا اللہ یدید و والا جن پس ہم پیش کریں گے پھر آپ کو جب میں مرجی کروں گا بات بڑے گی مرضائی کہتے ہیں صرف ایک واقع ہوگی رافضی کہتے ہیں صرف ایک واقعہ ہوگی اور یہ غیر مقلد کہتے ہیں صرف ایک واقعہ ہوگی اور پھر یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں تین طلاقے شیعہ کہتے ہیں کہ تین ایک ہے ایک غیر مقلد کہتے ہیں کہ تین ایک ہے اللہ کی قسم یہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ تین دے ایک بھی نہیں ہوگی یہ شیعہ علیہ السلیم اللہ تشول باری جہاں پر پڑی ہے یہ اس میں لکھتے ہیں کہ جعفریہ امامیہ کے نزید اگر تین طلاقے دے گا تو ایک بھی نہیں ہوگی دوسرا حوالہ مفتی کفیت اللہ کا یہ کتاب کفیت مفتی ہے لکھتے ہیں تین دے گا تو ایک بھی نہیں ہوگی یہ ملہ یا ذرور الفقی کا تیسرا حوالہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے حیض میں تین دے دیں تو انتہائی پہنبر صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ رد کر دیں اور چوتھا حوالہ تفسیر مذہری کا امامیہ کے نصیق ہرگز طرح نہیں ہوگی ایک مجلس میں تین دی گئیں طلاقے طلاق ایک بھی نہیں ہوگی اور پھر پانچمہ حوالہ یہ تقی عثمانی کا یہ آپ کا باپ ہے روحانی یہ جس جس تقی عثمانی یہ درس ترمدی میں لکھتا ہے کہ امامیہ کے نزیق اگر تین طلاقے دے تو ایک بھی نہیں ہوگی یہ آپ کا جھوٹ ہے لَا جَجْمَنَّكُمْ شَلَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُوا اَدِلُوا ہوا اقرب اللی تقویٰ کسی قوم کی دشمنی میں یہاں تک نہ بڑھ جاؤ کہ تم تقویٰ کی بات نہ کھو عدل کرو یہی تقویٰ ہے انصاف کرو انصاف کی بات کھو